بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دو سے تین ماہ میں اگر کسی کو تین سے چار ماہ میں سانس کا آہستہ آہستہ مسئلہ ہوا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اب اس میں میں ڈیٹیل میں پہلے بات کر سکوں اس کی ایک آخری وجہ ہوتی ہے تھائروڈاکسی کوسس یہ ایک خاص حسم کا ہارمون ہے جو ہماری باڈی میں پیدا ہوتا ہے ہمارے جو گردن ہے اس کے سامنے بالکل اس کے دو لوبز ہوتے ہیں ایک ادھر ہوتے ایک ادھر ہوتا ہے تو اس سے تھائرائیڈ ہارمون پیدا ہوتا ہے اور وہ جو تھائرائیڈ ہارمون ہے وہ پورے جسم میں جا کے کام کرتا ہے وہ جسم ایک میٹابولیزم جو ہے وہ اس کا کام کرتا ہے اور جس کے ہماری جو ہے وہ باڈی چلتی ہے تو بعض کا تیسرا ہوتا ہے کہ اس کا لیول جسم میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس سے یہ پرابلم یہ پیدا کرتا ہے کہ جسم میں تمام آرگنز کو یہ افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے اور خصوصی طور پر یہ لنگز کو افیکٹ کرتا ہے اور ہارٹ کو کرتا ہے مطلب جب اس کا فار ایزمپل ہارٹ کو ایک سیونٹی ایٹی کی سپیڈ میں فار ایزمپل کام کرنا شاہیے اور اس کے لیے یہ ایک نارمل اس کی کوانٹیٹی پروائیڈ ہو رہی تھی اور وہ ہارٹ کام کر رہا تھا تو اس سے یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک تھا فار ایزمپل اس نے جب یہ تھائرائیڈ کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ہارٹ کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو جب اس کی ہارٹ کی سپیڈ اس نے جا کے زیادہ کر دی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو وہ پیچھے سے لنگ سے یا پھپڑوں سے بلڈ کو لے رہا تھا وہ اس کی دیفنیٹلی کنسٹریشن کم ہو جاتی کیونکہ وہ سپیس نہیں بن پاتی کہ وہ پیچھے سے اس کو سپلائے ہو سکے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھپڑوں میں کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اڈیما کی شکل میں پانی کی شکل میں جو بلڈ ہے اس سے پھر جو ہے وہ سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پھپڑوں کے اندر پھر سوزش اس کے نتیجے میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس چڑھتا ہے اور اگر اس مسئلے کو پراپر ٹھیک نہ کیا جائے دو سے چار پانچ ماہ میں اس کے کاز کو دھونکے نہ ٹھیک کیا جائے تو پھر یہ ایک کرونک مسئلہ بن جاتا ہے کچھ سالوں سے جس طرح مسئلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آئیسا ایسا اس کی پھر فردر جو ہے وہ کامپلیکیشن اور پچھیکیاں شروع ہو جاتی ہیں ایک عام بندے کی سمجھانے کے لیے کہ یہ جو تھائیرو ٹاکسی کوسس ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے اس میں عام طور پر آپ کے جو پیشنٹ اس کے جو نبز کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے دل کی درکن بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ میٹابولیزم جو ہے اس کو چلاتا ہے ہمارا جو ہمارا سسٹم انرچی پیدا کرنے کا اس کو چلاتا ہے اس میں سانس پیشنٹ کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس جو بیسے کامپات کر رہے ہیں دل کی درکن زیادہ ہو جاتی ہے اس سے پیشنٹ کو بھوک زیادہ بہت زیادہ لگتی ہے اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیشنٹ کھانا کھاتا بھی زیادہ ہے اور اس کے باوجود اس کا وزن کام ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بیسے کاز ہوئی ہے کہ جو میٹابولیزم بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انرجی کنزیوم ہو جاتی ہے اس سے نہیں بددے بلکہ اس کے جو مسلز ہیں وہ کسی شکل میں ڈیپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اگر آخر میں بریفلی بات کروں تو اس میں ہے کہ اگر آپ کوئی اور کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے اس میں ایزما نہیں ہے سی او پی ڈی نہیں ہے ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کے سارے سسٹم ٹھیک ہیں اور آپ کو صرف سانس کا مسئلہ ہے اسپیشلی فیمرز میں ہوتا ہے اور یہ جو میں علامتیں دو چار بتائی ہیں یہ علامتیں آپ میں سے کوئی ہیں آپ کو ان میں سے کوئی ایک ہے یہ ان میں سے ساری ہیں اور اس میں ایک ہیٹ انٹورنس ہم ایک ورڈ بہتے ہیں یعنی اس طرح کے پیشنٹ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور اسپیشلی سردیوں کی راتوں میں وہ پیشنٹ چادر اتار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے بلکہ گرمی لگ رہی ہے تو یہ کچھ پہچان ہوتی ہے اس طرح کی بیماری کی جو کچھ پہلے بتائی ہیں تو اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے آپ کو کوئی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے آپ کے دل کی ترکن زیادہ ہوتی ہے تو یہ کچھ حلامتیں ہیں جو اس بیماری تھائروٹاکسی کوسز میں ہو سکتی ہیں تو اس کیس میں آپ نے اگر اس کاز کو ڈونڈ پائیں کسی طرح اور اس کاز کے لیے آپ پھر تھائرائیڈ ہارمون اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی بھی پریکٹیشنر کروا سکتا ہے کسی اچھی لیب سے تو اگر ان کے لیبل زیادہ مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تھائروٹاکسی کوسز سے اس کا پھر ٹریٹمنٹ ہے وہ سمجھے کہ مستقل علاج ہو جاتا ہے آپ کے سانس کے مسئلے کا اگر آپ اس کو ویسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جس طرح عام طور پر ہمارے ڈسپینسر کرتے ہیں کہ آپ اس کو نیبلائز کریں یا اس کو ڈیکسا دیں تو اس سے الٹا اس کا مسئلہ زیادہ خراب ہوگا زیادہ بڑے گا اس کی لوجک یہ ہے کہ جب نیبلائز کرتے ہیں تو اس سے نیبلائز کرنے میں اس طرح کی میڈیسن ہوتی ہے جو دل کی دھڑکن زیادہ کرتی ہے تو اس کیس میں پہلے دل کی دھڑکن زیادہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اس سے پیشنٹ کی ڈسٹریس جو پرابلم ڈبل ہو جائے گا اگر وہ سٹی رائٹ کا ٹھیکہ لگاتے ہیں جو ٹین میں آزمہ کے پیشنٹ میں سانس سمجھ کے لگا دیتے ہیں اس کو الرجی سمجھ کے لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ جو سٹی رائٹ ہیں وہ جسم میں پانی روکتے ہیں اس کا پہلے پانی لنگز میں رکا ہوا ہے اس سے اس کا مسئلہ اور ڈبل ہو جائے گا تو اس طرح کے کیس کو ڈائیگنوز کرنا زیادہ ضروری ہے ٹریٹمنٹ کرنے سے کیونکہ ٹریٹمنٹ کرنے سے بعض اوقات اس کا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ نے اس طرح کا کوئی کیس دیکھا ہے اور اس کے لئے اور کوئی کمنٹس ہیں تو موسٹ ویلکم آپ نیچے لکھیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپلائے کروں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا آمین صلو اللہ حافظ